بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے اور وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں ان میں سے ایک چیز ہے توقل یعنی اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا توقل یعنی اللہ پر بھروسہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی منظر تک پہنچنا چاہتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے کسی ایسے چیز کو جو اس کے لیے جائز ہے اس کے لیے حلال ہے اس کے لیے مباح ہے تو وہ سب سے پہلے اس چیز تک پہنچنے کے لیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں ہوتی ہیں دنیا کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو اختیار کرے اگر کسی کو اولاد چاہیے تو وہ پہلے مال کمائے علم حاصل کرے اس کے بعد وہ نکاح کرے پھر وہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے اور پھر بھروسہ اللہ پر کرے کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہو جائے پھر اسے شفا چاہیے اسے بیماری سے نجات چاہیے تو وہ بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو دنیا کے اندر اسباب ہیں انہیں اختیار کرے کہ پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اسے اپنی حالت بتائے پھر ڈاکٹر جو دوا تجویز کرے وہ دوا خریدے پھر اس دوا کو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال میں لائے اور پھر ان تمام تطبیروں کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر کرے کہ شفا دینے والا اللہ ہے یہ ہے تبکل یہ ہے بھروسہ کسی شخص کو غزہ چاہیے انات چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنے کھید کو بیج لینے کے قابل بنائے یعنی اسے کوڑے اس کی مٹیوں کو وہ نرم کرے پھر اس میں دانے ڈالے پھر وقت پر پانے ڈالے اس کی دیکھ ریک کرے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے بھروسہ اللہ پر کرے کہ اناج دینے والا غزہ دینے والا فصلوں کو اگانے والا اللہ ہے یہ ہے تبکل یہ ہے اللہ پر بھروسہ اس کے علاوہ ایک بھروسہ اور بھی ہے اللہ پر اور یہ اللہ پر بھروسے کا غلط طریقہ ہے کہ ایک شخص وہ دنیا کے اسباب اختیار کرتا ہی نہیں ہے اسے شفا چاہیے لیکن وہ دوانی کھاتا وہ اپنا علاج نہیں کرواتا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہ شفا دینے والا ہے ایک شخص کو اناج چاہیے وہ اپنے کھیل پر کبھی جاتا ہی نہیں اس میں بیج ڈالتا ہی نہیں زمین کو بیج لینے کے لائق بناتا ہی نہیں تو اس میں پانی ڈالنے کی بات ہی گیا وہ اس میں پانی ڈالتا ہی نہیں اور پھر بھروسہ اللہ پر کرتا ہے کہ گہوں کے موسم میں مجھے گہوں مل جائیں گے چاول کے موسم میں مجھے چاول مل جائیں گے یہ اللہ پر بھروسے کا غلط طریقہ ہے اور ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ایک شخص کا بچہ نافرمان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو عدب سکھائے اسے سمجھائے اسے بجھائے اس کی تربیت کرے ضرورت پڑھنے پر اسے ڈانٹے اس کی تنبیہ کرے اس کی غلطیوں پر اسے تنبیہ کرے اور پھر بھروسہ اللہ پر کرے کہ اللہ رب العزت اسے سمار دے گا اسے صدھار دے گا اسے ہدایت عطا فرمائے گا یہ ہے بھروسے کا صحیح طریقہ اور ایک ہے توقل کا اللہ پر بھروسے کا غلط طریقہ اور وہ یہ کہ اولاد نشا کر رہی ہو غلط صحبت میں رہ رہی ہو اور پھر ہم یوں اسے چھوڑ دیں اس کے حال پر رہنے دیں اور کہیں کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے میرا بھروسہ اللہ پر ہے اللہ اسے ہدایت دے دے گا یہ اللہ پر بھروسے کا غلط طریقہ ہے یہ اللہ پر بھروسہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو تسلی دینا اور دوسروں کو خاموش کرنا ہے یہ دوسروں کو خاموش کرنا ہے کہ جب کوئی کہے گا کہ صاحب آپ محنت کیوں نہیں کرتے آپ کماتے کیوں نہیں آپ مال حاصل کرنے کے لیے کسی تدبیر کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے تو وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور وہ سامنے والے کو خاموش کرتا ہے کہ یہ اللہ دینے والا ہے اللہ کرنے والا ہے یہ بھروسہ بھروسہ نہیں ہے یہ حد سے تجاوز کرنا ہے حد سے آگے بڑھنا ہے اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے تدبیروں کو استعمال میں لائے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوہ دے اور جو لوگ اللہ پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں پسند کرتا ہے تو یہ ہیں دو قسم کے لوگ ایک ہے اللہ پر صحیح بھروسہ کرنے والے اور دوسرے ہیں حد سے آگے بڑھنے والے اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا ان کا بھروسہ دنیا کی چیزوں پر ہوتا ہے کہ فلان صاحب سے میرے تعلقات ہیں تو میرے کام نکل ہی جائیں گے میں نے کھیت میں پانی ڈال دیا تو اب اناج اگ ہی آئے گا میں نے شادی کر لی تو اب اولاد ہو ہی جائے گی میں نے دوہ کھا لی دوہ میں بہت اثر ہے اب مجھے شفا مل ہی جائے گی تو یہ ہے بھروسہ دوہ پر یہ ہے بھروسہ پانی پر یہ ہے بھروسہ دوسرے شخص پر نتیجے کو اگر ہم اسباب کے ماتحد کر دیں کہ میں نے دوہ کھائی ہے یہ دوہ مجھے شفا دے دے گی دوہ میں شفا ہے یا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے یہ ڈاکٹر شفا دینے والا ہے یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی چیزوں پر بھروسہ کرنا ہے ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے فَإِدَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی چیز کا منصوبہ بنا لیں آپ قختہ ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوا جس کا بھروسہ اللہ پر ہو وہ کبھی نا مراد نہیں ہوا جس نے اللہ پر تبکل کیا جس نے اللہ سے امید بھاندی اللہ تعالیٰ نے اس کی امید ہمیشہ پوری کی جس نے اللہ رب العزت پر اپنے معاملات چھوڑ دیئے اس کے سارے معاملات حل کر دیئے گئے جس نے تدبیروں کو اختیار کیا پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا اللہ رب العزت نے اسے تھامے رکھا ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جس نے اللہ پر بھروسہ کیا ہو اور اللہ نے اس کے بھروسے کو توڑ دیا ہو ایسا کوئی ہے ہی نہیں جسے اللہ نے نامراد کیا ہو بس شرط یہ ہے کہ ہمارا طریقہ درست ہو بھروسہ اللہ پر ہو اللہ رب العزت تو فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے یعنی اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات میں اس کی قفایت کرے گا اس کے لیے کافی ہو جائے گا اس کے تمام کاموں کو انجام دے دے گا اور اسی مادے سے اللہ رب العزت کا ایک نام ہے وَكِيل الْوَكِيل کاموں کو انجام دینے والا کارساز بگڑی بنانے والا معاملات کو انجام تک پہنچانے والا یہ شخص کے معاملات الجے ہوئے ہوں اسے چاہیے کہ وہ الْوَكِيل کو پکارے یا وَكِيلُ یا وَكِيلُ یا وَكِيلُ وہ جب الْوَكِيل کو پکارے گا تو الْوَكِيلُ اس کے سارے کام کو انجام دے دے گا جو اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ رب العزت کے سپرد کر کے اپنے معاملات کو صرف اسی کے در پہ چلا جائے گا نتیجے کو اللہ کے ذمہ چھوڑ دے گا اللہ رب العزت ضرور اس کی نیا پار لگا دے گا اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں اور اس کا اللہ رب العزت نے حکوم فرمایا ہے یہ چیز یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کو وَلَوْكِ بہت پسند ہے جو صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کسی اور پر نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں